سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بعض روایات کے مطابق اچھا شگون لینے کا پتہ چلتا ہے تو اچھا شگون کیا ہوتا ہے بھئی اچھا شگون یہ ہوتا ہے آپ گھر سے نکلے کوئی کام کرنے کے لئے اور صبح صبح آپ کو کسی مفتی صاحب کی زیارت ہو گئی کسی اللہ کے ولی کو دیکھ لیا کسی نیک آدمی کو پریزگار کو دیکھ لیا تو دل میں یہ آیا یہاں آج تو کام ہو جائے گا صبح صبح فلان بزرگ کی زیارت کر لی یہ اچھا شگون ہے آپ جا رہے تھے کسی نے کام اے کامیاب ایسے کسی نے کہہ دیا اے کامیاب یا اے خوشبخت اے سعادت مند ایسا کو لغ سنا تو اس سے اچھی فال نکالنا نہیں یار کام ہو جائے گا کسی نے بولا اے کامیاب ہی ہے تو کسی کے لفظوں کو سن کر اچھے لفظوں کو سن کر یہ دل میں گمان کرنا کہ یہ کام ہو جائے گا اس کو اچھا گمان کہتے ہیں اور اچھا گمان لینا یہ مصطحاب ہے سنن سے ثابت ہے اب یہ باق علیہ السلام بھی اچھا گمان لیا کرتے تھے اچھا گمان اسی سے لیں گے جو چیز جائز ہو اگر چیزی نہ جائز ہے تو اس سے اچھا گمان بھی نہیں لے سکتے جو چیز جائز ہوگ AS albo اچھا گمان بھی موسیقی